ہیلو فرنڈز اگر آپ نے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ڈیر سارے لائک دیجئے اور ہاں ریبیل آئیکن ضرور دبائیے گا کیونکہ اسی طریقے کی خبریں حسامی نیوز لاتا رہے گا اسلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی مکہ مسجد میں بعد نماز جمعت الودا کے جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لائیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس جلسے سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عالی جناب بائرسر اسد الدین اویسی صاحب نے مخاطب کیا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ ملد ماہِ رمضان مبارک کے ہم آخری جمعے میں پہن چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزید صریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خدوہ پھر شاید فرمانے سے پہلے ممبر مبارک پر خند مبارک رکھتے ہیں اور آمین کرتے ہیں اور تین مرتبہ آمین کرتے ہیں خدوے کے بعد دماث کے بعد صحابی رسول محمد مقصد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مقصد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین کرتے ہیں تو میں محمد مقصد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ران کو پایا اور اس کی خدر نہیں کی وہ خلاق ہو جائے تو میں نے آمین نہا جب علیہ وسلم نے دعا کی کہ وہ حالات ہو جائے تو میں نے آمین کہا تو میرے عزیز دوستو اور حضر کو ماہ مبارک ہم سے رفتت ہو رہا ہے وہ ماہ مبارک جس میں جہنم کے جرادوں کو بند کر دیا گیا تھا تیسان کو زنجیروں سے جکر دیا گیا جنت کے گروازوں کو کھول دیا گیا ایک نفل کا سواب برس کے برابر کر دیا گیا ایک برس کا سواب ستر گناہ اس میں جعفہ کر دیا گیا جس میں رزق میں ضعفہ کر دیا گیا آج وہ ماہ مبارک ہم سے رفتت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو اور حضر کو جس کا پہلا دہا رحمت کا دوسرا مختلف کا اور جو آخری دنے میں آیا پر ہوں ہے وہ جہنم سے لیجات تھا میرے عزیز دوستو اور حضر کو میرے غیور نوجوان ساتھیوں یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو میں نے آپ کے کام میں رکھا جو قوم جس نبی کی عزت نے ہی کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو پرغاب کر دیا جس نبی اور رسول نے دعا کی اور آمین کہلی اس بنیانے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا حضرت سالہ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی حزت نہیں کی انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا حضرت وضع علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے دعایں کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا یہاں پر دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں تو اس لیے میرے غیور موجوان ساتھیوں اس مماہِ مبارک کی چنگنیاں ہمارے پاس ہے چنگن ہمارے پاس ہے اس کی خدر کرو اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کو غنیمت سمجھو اور اگر آپ اور ہم نے رمضانی کے سبارت مہینے میں اگر ہم نے سبی طریقے سے عبادت نہیں کی اور ہم نے رمضانی کی تازین نہیں کی تو آج بھی ہمارے پاس موقع آئے ناکرالوں کہ تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ اب یاد رکھو جو صرف روضہ رکھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پرپا نہیں ہوتا پخوا اور پرزگاری ان کی زندگی تحصہ نہیں بنتا روضہ تو ہے مگر آنکھ سے گناہ جاتی ہے روضہ تو ہے مگر زبان سے گناہ جاتی ہے روضہ تو ہے مگر کان سے گناہ جاتی ہے تو یاد رکھو روضہ جائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ دھال ہے اگر جنہ میں دشمن حملہ کرتا ہے تو دھال دشمن کے وار کو بجاتی ہے روضہ کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہارے نفس بچا را جائے روضہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک اخلاف پیدا ہو اچھے اخلاف پیدا ہو تاکہ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ رہ سکے تم اپنی زبان سے اپنی آنکھ سے اپنی کان سے اپنے پہروں سے اور تمہارے پہروں کے درمیان میں جو چیز ہے تم اس کے شرح سے محفوظ رکھو تو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں فرمایا کہ ان لوگوں کا روضہ قبول نہیں ہوتا جو سم پھونکے رہتی یعنی اخلاف پیدا ہونا ہے یہ روضہ کا مقصد ہے اس لیے فارو خیاضم نے فرمایا اندر موجوان سے کہ اگر تم اپنی زبان کو اپنی آنکھ کو اور اپنے پیٹ کو کنٹور رکھو گے تو اللہ کی غمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اب پیٹ کے لیے تو ہم روضہ رہے ہیں اب اللہ کی غمت پر ہماری طرف متوجہ کرنا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آنکھ اور اپنی زمان کو بچا کر رکھو بناہوں سے تو بھی جا کر اللہ کی غمت ہماری طرف متوجہ ہوگی روضہ دھال ہے اور جنگ میں جب دشمن وار کرتا ہے تو دھال اس دشمن کے وار سے ان کو بچاتی ہے اور انسان کا سب سبا دشمن اس کا نفس ہے انسان کا سب سبا دشمن اس کا نفس ہے اور روضہ ہم کو نفس سے نفس کو خامو کرنے کی دنیم دیتا اسی لئے شیخ مجدد انسانی رحمت اللہ نے اعتاد کرمایا شیخ مجدد نے شیخ حیمت سنگی رحمت اللہ نے اعتاد کرم لکھا اگر کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا رمضان اچھا قضا یا بلا قضا تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ شیخ حیمت سنگی یہ بتایا اگر وہ مسلمان اپنی زندگی خران اور سنت کے مطابق کذارتا ہے تو جان لو کہ اس نے رمضان کو کامیادی سے اس کے تخاظوں کو اس کی حصت کی اگر تم نے آنے والے کیا رہا مہینوں میں پھر تم وہی قرآنی روش پر چلے گئے وہی آج سے گناہ وہی زبائن سے گناہ وہی حرام کی کمائی وہی پروں سے گناہ تو پھر تمہارا رمضان سے ہی طریقہ اس نے ہی قضا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ شیخ احمد سنگی رحمت اللہ نے اتنے ہیں اسی لئے میرے عزیز دوستوں اور حضر کو اور کار سکر سے میرے دنیوں اور نا دیوانوں چند گلیاں ہمارے سامنے ہیں سندھ نبی باقی ہے غضور ہو جاؤ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت کا شانیانہ ہم تمام کو گھیلے میں لے کرائے اور کسی نے جا کر حضرت علی سے پو تھا کہ جب گناہ دار اللہ حکم کارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ حکم کارتا ہے تو اللہ ان کو کیسے جواب دیتا ہے تو شیخ احمد امیر الومین نے شاید فرمایا کہ جب گناہ دار اور ایک نیک بندہ اللہ حکم کارتا ہے تو جب نیک بندہ اللہ حکم کارتا ہے کہ یہ اللہ تو اللہ ایک مرتبہ جواب دیتا ہے اور جب گناہگار ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے خوف میں تو اللہ اس کے قریم مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں سوال کرنے والے نے پسا ہے کہ آجی یہ کیا ماجرہ ہے کہ نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ایک مرتبہ اور گناہگار پکارتا ہے تو قریم مرتبہ اللہ جواب دیتا ہے تو شیر خدا عمین الہمین نے جواب کیا کہ اللہ فرماتا ہے اسے نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر حروسہ ہوتا ہے اور میرے گناہدار بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے جا کر کسی نے پوزا کہ اللہ کی رحمت گناہدار پر اور نیک بندے کو علیکسہ برستی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو فارش ہو رہی ہے اس سہن میں لے جا کر ایک خیم کی بردن اور ایک ناکارہ بردن آپ کے نونحالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حسامیہ نونحال ہائی سکول حضرت مولانا نعیم الدین حسامی کی نگرانی میں چلائے جانے والا حسامیہ نونحال ہائی سکول داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے ملاقات کریں کرسپانڈنگ محمد الزیب برزید دوستو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پتائے موسیٰ جا تم نے میرے لیے کوئی ایسا کہا گیا خود موسیٰ نے کہا کہ آنبا میں نے تیرے لیے نماز پڑی تیرے لیے زکاہ کیا تیرے لیے غوضہ رکھا تیرے لیے صدقہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تُو نے نماز پڑی وہ تیرے لیے برحان ہوگی تُو نے صدقہ کیا وہ تیرے لیے حسر کے میدان میں سارا ہوگا تُو نے صدقہ کیا تیرے لیے نماز پڑی بتا موسیٰ تُو نے میرے لیے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ پتا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کیا تُو نے میرے لیے کسی سے دوستی کی تُو نے کیا موسیٰ لیے کسی سے پشمنی کی تو میرے لیے دوست اور خضر کو معلوم ہوا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے اگر کوئی شرابی ہے تو میرے ان سے گزاری چھائے کہ توبا کر لو توبا کر لو یاد رکھو قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ تمام بلائیوں کی جل شراب ہے تمام امور خبائص کہا گیا شراب کو چھوڑو شراب کو چھوڑو توبا کرو اور مکمل اجازہ کرو اور اللہ سے دیکھ مانو کے پروردگار منعات سے اس امور خبائص کو چھوڑتا ہوں تو میری مدد پرنا تو جو اجا فلحان قاس کا زینہ کرتے ہیں تو توبا کرو اجاز اللہ کی رحمت جوش میں ہے بھیک مانو اللہ سے کہ اللہ تو میرا خالق ہے میں اجازہ میں رجوع ہوگا ہوں مجھے معاف کر دے مجھے اس گناہوں کی زندگی سے بچا لے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں ہم تمام کو گناہوں سے بھول کرے گا ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا تمہیں رزیز دوستو اور دوزر کو اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے توبا اور استقبار ہم کو کرنے کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں ہم بشر ہیں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اگر افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں اتنی بداخلاقی اتنی بدگوانیاں خطل و غارتگی کے واقعات ارے جو مسلمانوں کو خطر کر رہے درو اللہ سے درو اللہ سے یاد رکھو اللہ فرماتا ہے جس نے ایک ناہف کسی مسلمان کو خطر کیا اگر پوری دنیا میں کر ناہف کسی کو خطر کرتی ہے تو اللہ آمد ابو پوری دنیا کو جہنم میں دار دے ناہف مسلمان کو خطر یا انسان کو خطر کرنے والے حضی شریف میں آیا کہ اللہ اللہ کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتے اور توبہ نہیں کرتے اور جو ناہف کسی کا خطر کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے میرے باری کہ مسلمان ہو کر ہمارے پروسی مل سری لنکا میں کسی کے اور کی عواجت گاہ میں جا کر ام بلاس کرنا اور دو سو سے زائد لوگوں کو پار دینا جس میں چالیس معصوم بچے بھی تھے ارے تم کونسی تعلیم کو لے کر کر رہے ہو جو ناہف سری لنکا میں باں بلاس کیا تم کونسی اسلام کی باہ کر رہے ہو تم اسلام کی تعلیمات کم نہیں تم شیطان کی تعلیمات پر عمل کیے اگر تم اسلام کو جانتے جنہف سری لنکا میں باں بلاس کیا وہ سالم جب نے آپ سے بڑا عالم کہتا ہے جس کا نام شاہد ارے تم ظاہد نہیں تم ظالم ہے تم نے لوگوں کے دماغوں کو پرباز کر دیا تم نے معصوم لوگوں کا خطل کیا اور تم جھے سزاں ملے گی جب حساب کتاب کا دن ہوگا آپ بتائیے کہ کون سی اجازت کس کو ملتی ہے کہ کسی کے بعدت گاہ میں جا کر باں بلاس کریں کس نے کیا بتاؤ آپ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے باہتان کیا لے نہیں تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نکاؤں میں بناگاہ ہو خطل شرک کے براہ انہوں نے دہشتگردی کو اپنایا ان کا مذہب دہشتگردی ہے ایسے ظالموں کا اسلام سے دور دور تک کچھ تعلق نہیں ہے میرا زندگرس کو اور کچھ پڑھو اس ماہِ مبایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چائن نہیں ہے مسجدوں میں جھکریں مسجد میں مار پین تمہارا دوش شیطان کے جنجیروں میں جھکرہ جا چکا ہے نا تو بھی یہ کینسر کیسا ہے تو مادن ہوا کیا بھی نفس تو ہم نے کنٹرول دنی کیا اور نفس اکساتا ہے نفس کہتا ہے کہ تیری انائے تیرا نام یہ ہے ارے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مکھ رو میرے بھائی میں ہمارے حضوروں سے اور خاص طور سے دولت مند لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اکنی اولاد کو سولہ سترہ سال کے معصول بچے اللہ نے تم کو دولت کو ضرور دی مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندوں کی اولاد جو پندرہ سترہ سال کے حچے ہیں درگز پر کوکین کی آدھی ہو چکے ہیں کوکین کی آدھی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ماباپ کے پاس خاندان کے پاس بڑی دولت ہے تو پچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں ایک احسل واقعات میں نہیں نظر میں کہ پندرہ سولہ سال کا پچہ اس کا تلیفون کا ورزیشن مجھے کسی نے سنایا کہ سولہ سال کا پچہ اس ڈرگ کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پیر پڑھتا ہوں تو جو بولے کرتا ہوں تمہیں ان کو لاکے وہ کوکین مہیا کرتے ہیں بتا رہا آپ دولت کس لیے کنا رہے ہیں تمہاری اولاد اس دولت کو پرداد کر رہی ہے تمہارا گھر پرداد ہو رہا ہے کوکین کا دی ہو رہا ہے تمہاری اولاد اس میں بچے اور بچیاں دولے شامی ہیں کیونکہ ماباب کو فکر نہیں ہے ماباب کو فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے دولت کا معنی ہے سال میں تین مرتبہ چھٹی منانا ہے گرنیاں شروع ہوئی تو جس ملک میں برد گرتی ہے وہاں جلے جانا دسمبر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گرم ہوتا ہو وہاں جلے جانا مگر تمہارے گھر کا موسم دبا آگا ہو چکا ہے نہ اس میں گرنی ہے نہ اس میں مجالہ ہے نہ اس میں سردی ہے صرف انہیرہ انہیرہ ہوتا جا ہے بچاؤ اپنی اولاد کو برد سے بچاؤ اپنے بچوں کو یہ وائٹنر سبھنے کی عادت سبھنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے میں خواہدار کر رہا ہوں وہ سٹیشکری کے دکانواروں کو اگر تمہارے پاس دو سے زائد مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائٹنر پوچھتی ہے تو میں بولنس کے ساتھ دو سے کہیں گی آؤ کہ ایسے سٹیشکری کی دکانوں پر نظر اپنا چاہیے جو وائٹنر پیشتے ہیں ارے وائٹنر اس کمال ہوتا غلطی کو مٹانے کے لئے اور یہ لوگ وائٹنر دھوڑ کر سون کر نسا کرتے ہیں ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو میرے کے دکانے پر آ رہی ہے درگز اور وائٹنر کے نام پر میری نسیلیے میں نظیر دوستوں اور پتنوں میری ذمہ داری ہے کہ اللہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھو اور آپ سے گلارش کرو کہ اگر ہم کو بوجیل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے اپنی اولاد کو نید بنانا ہے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے اور ان کو سرپراز کرنایا کبھی تو وقت نکالو اپنی اولاد تک میرے عزیز دوستوں اور پتنے گھروں ان برائیوں کی طرف بھی ہم کو دیکھنا رہیں اور پھر یہ مسائل تو اپنی ذراہ پر ہے پھر ایک شکایت یہ بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے یہ خون بھی ہے اور کئی لوگ نے مجھ سے خون کر کے پوچھا کہ صدی نویسی اب کیا ہوگا وطنی عزیز اندرستان میں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ اویسی صاحب بچا وقت کیا ہونے والا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا ہم نے تو سمجھا تھا کہ شکست ہوگی اور ہم تو راحت کی سانس ملے گی میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو کیا تم بھول گئے کہ جس کے پاس اگر آج تین سال کی طاقت ہے تو کیا تم بھول گئے کہ تم تین سو پیرا تھے اور ہزاروں تھے آج صرف تین سو کو دیکھ کر کہ اوروں کی طاقت در جائے گی نبی کچھ نہیں ہوگا اللہ کو راضی کرو میں آپ کو یاد دلارہا ہوں طائف شیاخہ کی واپسی ہو رہی ہے سنوانہ دلارہا ہوں سنوانہ دلارہا ہوں سنوانہ دلارہا ہوں سنوانہ دلارہا ہوں میں نے جو آج رائع یقینی قیفیت اور سوچ میں دوبے رہے کہ کیا ہوگا رہے کچھ نہیں ہوتا ہم کس کی اغمتی ہیں وہ تو یاد رکھو طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم پر پھٹر برسائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے تو ساتھلوں میں پھٹر برسائے پھٹر برسائے بچوں پتا کے تقریب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خونِ عوارت میں بسل کیے اور کیا اپنی زبان سے دعا کی سنو جو لوگ تیویس مہیں کے بعد جن کے دنوں میں خوف اور پریشانی میں تُم کو یاد دلارا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے سب تیرے خوف قدر ہے آنہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے تیرے خوف قدر ہے تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ مجھے تیرے خوف قدر ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تو یہ دعا ہمارے سامنے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ فرشتی آئے اور آنہ نے دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کہتا ہے کہا حکوم فرمائے تو فرشتے ان کو دو پہاوں میں دماتے یقینا مرد دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ تمہارے پاس حکومت ہے کہ تمہارے پاس حتیار ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے ہمارے پاس جو سب سبا حتیار یہ ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے پاس سب سباری دولت ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے پاس سب سباری طاقت ہے تمہارا قرآن ہے ہماری سیطان ہماری صلاف ہماری نظمت عمدہ متفاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خان جو عمد جس کا تعلق جس کی نظمت رحمت اللہ علیہ وسلم سے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں کر سکتا اللہ سے دہنا ہے موڑی سے دہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے درنا ہے اختیار کی پرشیوں پر بھائٹنے والوں سے درنا نہیں ہے جب تم اللہ سے ہم اللہ سے درنا شروع کر دیں گے جب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو یقین انشاءاللہ تعالی یہ دوام نامسائد حالات فتم ہو جائیں گے تو اللہ کو راضی کرنا مقاسد الخلوب میں یہ شریف لکھتے رہے کہ حشر کا میدان ہوگا اب ہم سے سب کو اٹھایا جائے گا اس کا اتنی نظر سے بھی اٹھائے گا میں مالوں کے سال میں اٹھایا جاؤں گا تو بعض ایسے نیک ہندے ہوں گے جو خبر سے اٹھائے گائیں گے تو شیرہ اُسا اللہ افتار لگائے گا اور اس پر کے ذریعے ہو کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے تو اس کو پوچھیں گے آپ نساب کتاب آپ سے ہوا تو ہم نے نہیں مالوں نساب کتاب کیا ہے پھر بھولے سراغ نہیں جانتے جہنم تو کام دیکھیں گے تو پھر اس کے انہوں سے پوچھتے بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم دہائے سیدھے خبر سے نکلے اور جنت میں آگئے تو لوگ کہتے ہیں حدیث شریف کی آیا سنو میرے بھجیور نو دوانو اپنی زندگی کو اس حدیث کو اپنے زندگی کا سرمایہ بنانو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم میں دو چیزیں تھی ایک یہ تو گناہ گھلے عام کرنا دور کی بات ہم اکیلے میں جب رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں گناہ کرنا گھلے عام تو دور کی بات جب ہم اکیلے میں بھجیور تھے تو گناہ کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے اور دوسرہ ہم میں یہ بات تھی کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے تو فرشتے کہتی ہے کہاں بے شک تم اس احزاز کے مستحر ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کم رزق پر راضی ہو دیا آخاں فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے کم عمال پر حضی ہوگا دنیا کے دریفوں کو جسے قائد ہوتی کیسے ہوتی ہے ویسی وہ آپ پیسے والا ہے ارے میرے بھائی حسن کے میدان میں تم سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کہے گا سبکار کا صدقہ نہیں ہوگا تو مجھے حساب و سبکار کرے ہوگا دنیا کا حساب لنا پڑھنے تم کچھ قسمت ہوگے جب تمہارے حلی رشق پر تمہارے اتاکن پر مار لازی ہو جارے گا یہ نمالوں دودت مندوں کو اگر اللہ جلال میں ہوگا تو شرک کے میدان میں پتاہ ہزار سال یا پھر اتنا خیرنا پڑے گا حضیر شریف میں آیا امامہ بزالی لکھتے ہیں کہ انسان کا پسینہ اس کے کان تک چھوے گا اور حساب دینا پڑے گا پتاو تم نے دنیا میں کیا کیا تو سنو دولت مندوں اس دولت کو کیسے تم قرش کر رہے اس کا خیار بکو اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور مذردو اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے راج میں آسمانوں سے آوازیں آ رہے گئے کہ کہاں ہے جب نہ گیا اب نہ آؤ یہ رحمت جوش میں مجھ سے مان تو تجھے ربان پڑا کر بھیک مان مجھ سے میں تجھے دینے والا ہوں تو پھر چاہتا میں تجھے مجھ سے ہوں گا اللہ وعدہ کر رہا اور دوستو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا حور پڑا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے کچھ نہیں ہوگا پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ سوچی ہوئے سی کسی گروگرام میں ایک مسلمان کو اس کے سر پر کوپی پر اس کو سب پر مار کر اس کی کوپی گرا کر اس کو کالی دے دی گئی کسی نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن بے گسائی نے خاسم کو نام پوچھ کر گولی مار کر کہا گیا کہ بھار پاکستان پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ خلا جگہ پر مجھے پردیش میں کسی ایک گوشت الزام میں مارا گیا پیٹا گیا اس کا ویڈیو نکالا گیا کیا کہتے ہو تم نوجوانوں سنو میں تم کو جواب دے رہا ہوں تم کو چادہ سو سال پیچھے تم کو لے کر جا رہا ہوں جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا جس زمانے میں کوئی سیل فون نہیں تھا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اون کیوں پیٹ آتی گئی صدیقہ اگور پچھانے آتی ہے تو ان کو مارا گیا جس صدیقہ اگور نے دین اسلام کی سر بلندی کیلئے تکالیفیں ہوں پھائیں اتنا مارا گیا صدیقہ اگور کو کہ چہرہ سوچ گیا اور چہرے پر آپ کی ناک بھی نظر نہیں آ رہی تھی آپ کے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں فالوخ و عظم نے اسلام کو خبول کیا اب جا کر پکار کر کہا کہ شروع میں نے صدیقہ اللہ علیہ اللہ و شدو انہا محمد رسول اللہ گئی کیا تو کہا دے کہ ہم میں تو ٹون پڑے آپ پر اور کیسے ٹون پڑے آپ کے ساتھ لادے ابن حمر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑنے والا نہیں ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑنے والا نہیں حضرت عثمانِ غنیز اللہ رہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی بہور کیے تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باند کیا آپ نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا جو آج یہ واقعات کو دیکھ کر ہندوستان میں مطلع عزیز میں مسلمانوں کے دلوں میں خور پیدا ہوتا ہے اے تم کیوں گنتے ہو تمہاری تاریخ اہنا ہے سینط النبی کے واقعات تم کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تو کبھی کبھی گرم گرم پھتر پر لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پھتر سینے پر لٹیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ دن آمس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دو تو حضرت بلال پکار پکار کر کہتے اہاد 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 اور جلی علی شان پکارو میرے عزیز خاص کو پھجڑو کہ دین خساب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت فتم ہو گئی نہیں فتم ہوئی بھری اور جو لوگ ہم پر تم پر ظلم کر رہے وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آجتی کی آگ کسی کو گولی مارنے سے ختم نہیں ہوگی کسی کو تھپے مار کر توپی گری جنیں گے مارنے والوں تم جل جاؤ گے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ جو لوگ آج ان واحیات کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتے جو میں آج شیس لیاست کر رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے پراؤس کا سحوک کو نکالا جائے اس غور یقینی گہیت کو نکالا جائے اور کہا کہ میں ایک ہزار اون دوں گا جو حضرت عاصم کو مانے گا اس کا سر لاکر مجھے دے گا تو میں ان کے سر میں شراب تلال کر پیوں گا اور حضرت عاصم سے مقابلہ ہوا وہ شہید ہو رہے اور جب زندگی کے آخری نماز تھے تو میں نے دعا کیا اللہ میری شہادت کو سنتا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بنا اور دعا کیا اللہ یہ لوگ خسم کھائیں میرے سر کو کٹنے کی میرے سر کی لاز رکھ لیں تو پہلے تھا کا تعلیم ان کی شہادت کے بعد مکھیاں ان کے سر پر گئی گئی تو ظالم نے سمجھا کہ اب رات ہوگی تو مکھیاں چلے جائیں گے ان سر کھائیں گے اللہ نے پارش کو نازل کیا اس بانی ان کی لاکھ کو لے کرتا ہے آگے اور ہم کسی کے چھپو مارنے سے کسی کی گولی سے کسی کے چاہوں کے بار سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا ارے تم نے زید بن دستانہ کی اللہ تعالیٰ نے کا واقعہ وہ گرفتار ہو گئے گرفتار ہو گئے اور سنی کو حضرت زید نے کہاں نہیں نہیں ہرگز نہیں لاکھوں جانے قربان تو سنے حمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اور بذورو حضرت خبید یہ واقعہ جب کبھی نہیں میں اپنے آج کو پریشان محسوس کرتا ہوں سرد خبید کے واقعے کو پرکتا ہوں گرفتار ہو گئے گرفتار ہونے کے بعد جیل میں لکھا گیا تو ایک غاتون جو غلام تھی اس میں دیکھا کہ ہر بار آپ کے پاس مکہ نے اتنا براہ انگون کا انگون کے دانے ان کے پاس اس کا برشاں ان کے پاس تو تاجب کرتی کہ مکہ میں انگون کا آسے آئیں گے سیدھ ہوں میں آسکتی ہے دمش میں آسکتے ہیں یا مکہ میں کہاں کون لیکن یہ انگون ہے خیدی ہیں انہیں کے ہاتھ میں مروح ہوتا اللہ انتظام کرنا جو ہمیں کو خید میں دار رہنا اور خید میں دار کرے سمجھ رہیں کہ ہم خوکے رہیں گے نہیں رہیں گے ہم اللہ انتظام کرے گا جب ان سے کہا گیا کہ آج عام کو کنشی پر چلا کیا جائے گا رضی قبیم نے کہا کہ درہ وسترہ جو میں دعصفائی کرنا چاہتا ہوں ہاتھ میں وسترہ ہے اور ایک چھوٹا پچھا جو ہے کسی کا دورک ان کے پاس سے آ گیا خیدی ہے موت سامنے کھڑی ہے دشمن کی خید میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم پریشان مت ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہو میں اس معصوم بچے کو کچھ میری شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تھی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے ودین میں اور آخر اعلان فرماتے قبیر شہید ہو گیا قبیر شہید ہو گیا جب آپ کو ہم پریشان ہیں پریشان ہیں کیوں پریشان ہوتے تم کونکہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں نے بھائی نوجوانوں نماز پڑھو موت آئے گی ایک دن یاد رکھو میں بھی جاؤں گا تم جائیں گے سب جائیں گے یہ جو بہت سامنے ہے مگر آپ نے ہم کو راضی کرنا کتنا ضروری سمجھتے بکر آپ کو راضی کرنا جو اوقات نماز کرنا میرے عزیز دوستو اور حضورو حسن بسنی رحمت اللہ نے ارشاد فرمائے ایک تابعی تھے ایمان سعید بن جبیر ان کا نام تھا انہوں نے حضرت علی کو دیکھا حضرت عباس کو دیکھا حضرت عبداللہ اپنے عمر کو دیکھا صحابیوں کو دیکھا تھا کٹتر اہدتائید کے عاشق تھے اور حجاج کو یہ بات پسند نہیں تھی بارال حجاج نے اپنے لوگوں سنکر آنا سعید کے معنی نیکتہ اور جبیر کے معنی وہاں کا ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے اس کے سامنے سعید بن جبیر نے جواب کیا تو ظالم حجاج نے جواب کیا کہ اپنی ماں کو اس نے کہا لیے تھی حجاج میں انبیاء کے سردار ہیں آخری نبی ہیں پھر حجاج نے پوچھا کہ بتاؤ جبیر کے بارے میں جبیر کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو انہیں کہا وہ ستیر ہے کہ بھر حجاج کے خلیفہ ہیں اور غار کے ساتھی ہیں پھر حجاج نے پوچھا کہ وہ انہیں خطاب کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اس ایمان سعید بن جبیر نجواد بیاسم وہ فاروق اعظم ہیں وہ اس نے پوچھا حضرت و شکاہ تعالیٰ نے جو نو رہے ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوئے تو آپ نے جواب کیا کہ آپ تو ہوئے کہ جس کے تعلق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریشتے بھی ان سے شرما جاؤں جنہوں نے ایک کمہ خرید کر مسلمانوں کو کیا جنہوں نے جنگ تبوک میں اپنا بہت سارا سابان جنگ کے لیے دیا پھر اس نے پوچھا حجاز نے کہ بتاؤ علیہ مرتضا کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے تو سعید بن جبیر نے کہا امیر المومنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پرکا لگا رہے ارے اللہ رحمان پھر کچھ کہتا لے گا پھر کچھ کہتا لے گا اللہ رحمان پھر حجاز نے کہا کہ بھن کی گردن مار تو اور کہا کہ کیا میں تجھے مار کر دوں تو امام شہید بن جبیر نے کیا جواب دیا سنو رحمان تو اگر مار بھی کرے گا تو میں تیرا شکریہ دا نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ میری جان بچانے والا پھر کہا کہ نہیں بھن کی گردن مار دو تو امام شہید بن جبیر نے جس طرف خبرہ تھا اس طرف گملا کر کے کہا کہا انی وچت و وچیا للذیباتل سماواتلی ہو وانا وانا خدا ملت مشرکی اب چاہ تو غصر آیا کیونکہ حضرت ابراہیم نے السلام کو جب نمرود نے آگ متعالا تھا تو حضرت ابراہیم نے خبرہ کی وقت کر کے کہا کہ اللہ میرا کا کیا ہے میں مشرکی ان کی باتت نہیں کرتا حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ ان کے چہرے کو پلٹھا دیا کہا کہ تمہا خبرہ کی طرف نہیں ہوگے تو حضرت شبیر سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ نے خران میں فرمایا جس طرف تم کر کے وہ اللہ کی مادت کر سکتے تو کہو حضرت ابراہیم نے کہا کہ سمیم پلٹا دو تو پکار کر پکار کر امام شہید بن جبیر نے کہا اللہ نے خران میں فرمایا سن حضرت مکتی سے بنا گیا مکتی نہ جائیں گے یہ ایمان ہم کو پہلا کرنا ہے اگر وقت کا نمروز وقت کا فیال جس طرف عبدی طاقت ہوگی ترین سو کی ہوگی چار سو کی ہوگی مگر خدا کی خسم اسلام کو نہیں چھوٹنے والے کوئی بات نہیں کیونکہ موت کا فیصلہ کسی حکومت یا کوئی وزیر آزم نہیں کرتا اللہ کرتا امام شہید بن جبیر کہ یہ سنوی دعا کی اللہ اس کے بعد یہ سالم کسی کو خطر نہ کر سکے وہ ولی تھے امام احمد بن حنبل نے کیا کہا امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے سعید بن جبیر سے علم شفاہدہ لیں کھایا ہوگا جب ان کو شکر جاندے والوں نے کہا اس کا ماں اتا گئی اس کے پیٹھ میں کیلے پڑ گئے اور راتوں میں پکار تھا حجاج کہ کیا ہوگا سعید کے دارے یہ معاملہ کیا ہوگا وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ امام شہید بن جبیر اس کے پیلوں کے پاس کھرے ہیں اور ایسا ہی حجاج مر گیا نور جوانو بزرگو وطنی عزیز کے اطلاع کو سمانو انڈوستان میں ہم قرائدار نہیں حصے دار ہیں ہم انڈوستان میں قرائدار نہیں حصے دار ہیں ہم انڈوستان میں دوسرے درجے کے شہری نہیں برابری کے شہری ہے اقتدار کسی کے پاس ہوگا نگر تم مجھے حصے دار اور حصے سے نہیں ادا سکتے تم مجھے قرائدار کا ادبا نہیں گے سکتے تم مجھے مجھے نہیں گرا سکتے انڈوستان کے مسلمانوں یہ دیانہ حضرہ بات سے تم کو پکار پکار کرتا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں خرآن خرآن رہے گا ہماری سوچ میں خرآن رہے گا ہمارے عمل میں انشاءاللہ خرآن رہے گا ہمارے عمل میں سلط کی پیوی رہے گی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہندوستان کا سنوی دھان ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ نہ خرآن کو اپنے سینے میں رکھیں ہندوستان کا آئین کانسٹیوشن ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلے جب ہندوستان کا وزیر آزم موڑی اگر کسی مندل کو جا سکتا ہے تو یقیناً تم بھی فتر کے ساتھ اپنے مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو اگر وہ جا کر کسی کنفا میں بیٹھ سکتا ہے تو تم مسجد میں جا کر چھلا بیٹھ سکتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کا سمیتان ہے ہندوستان میں بھی آئین زندہ ہے تین سو جیتنے سے کوئی آئین کے حقوق خود سے نہیں چین سکے گا کوئی آئین کے حقوق ہم سے نہیں چین پائے گا میرے نزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں درنے اور گھرانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے جس جولے سے اپنے تقریر کا آراز کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو صحابی رسول ہیں حضرت سارا بھی دنی ارسی دعس کی عبادت کا سوال اور اگر جو ضعیف ہیں بیمی ساتمہ نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضعیف ہیں عورتیں جو ضعیف ہیں کیا کریں آہاں نے فرمایا کہ تکیہ کو تکا لے کے نہ پکے کم سے کم دعا کر لیں کم سے کم دعا کر لیں اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو جہنم سننا بودعوں کی عدیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول میں آتا پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ستہیس کی رات کو ہاں اور وہ صحابی رسول اس سے لے کر پچھا تک مسجد میں بھائکے رہے اور حجر کے بعد اپنے خر کو چلے جا تو اس رمضان کی ستہیس کی رات میں نوجوانوں غفلت مک کرو اگر رمضان کے چھپیس دن اور چھپیس راتیں تم نے غفلت میں گزار دی تو خدا کیلئے میرے غیور راجوانوں کم سے کم ستہیس کی شب کو پکڑ دو کم سے کم ستہیس کی شب کو پکڑ دو کیونکہ لعبت الخضر جب ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازم ہوتی اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پر حمل سنا بیان ہوتا ہے رسول اللہ سب لوگوں سے مضافات ہوتی ہے اگر ستہیس کی رات ترمان نے نکھا اگر تمہارے رون کے کھر ہوگئے تو سمجھو کہ فرشتوں نے تم سے ہاتھ ملا اور جو فرشتے جھنکو اگر اپنے طرح میں مس لئے تو کچھ جہنم کیا تم کو نہیں شیئے گی تو نوجوان و بزرگو اللہ ہم سب کو توفیر دے کہ ستہیس کی رات ہم اپنے رب العالمین کو منوا لیں ہم اللہ کو راضی کر لیں بھی کھانگا اللہ سے کہ پردگاہ آپ راضی کر لیں راضی ہو جا اگر ہم راضی نہیں کریں گے اور خاص طور سے میرے بھائی رو رو جا اللہ کو راضی کرنا میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی میرے دیل میں خیال پردگاہ ہوتا ہے کہ آج ہم جیسا چاہرے تھے وہ اسے نتیجے نہیں آئے مگر اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے اللہ نے بھی نمروز کو 900 سال اکرمت دیتی اور نمروز کو ایک لگا بھچن نمروز کی موت کا بائیس بنا تھا اور جو لوگ آج بھئے خوشیاں منا رہے کہ آ گیا ہی رو آ گیا پھرا ہو گیا اے نمروز کو بھی اختیار منا تھا 900 سال کی رکومت تھی اور اللہ نے ایک لگر مچھر کو اس کے ناک کے اندر دان دیا تھا تو نمروز کے دربار کا یہ عدد تھا کہ تو کوئی نمروز سے ملنے آتا اس سے کہتا مدرو نمروز کہا کہتا ہوں اس کے مدرو نمروز اس کے ہاں نمروز ہوتا مدرو جوارے چھپا نہ رہے مجھے مارنے سے اس کو راحت ملتی ہے اللہ کا انصاف کیونکہ سمین آسمان و خالص اللہ ہے زمین آسمان کا مالک اللہ ہے اور ہم سائن میں ہم اپنی روحانی طاقت کو استعمال کریں گے روحانیت کو استعمال کریں گے شیطانیت کے خلاف اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ ہوتا اختدار کسی کو بھی دے دے مگر ایمان یہ ہے کہ اختدار اللہ کا رہے گا رہے گا نام اللہ کا انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو رو رو کے اللہ کو منانا جب اللہ حشر کا مجان ہوتا اللہ کہے لگا اس کو جہنم میں دالتو تو سعید بن عویسی تھی آج کہاں پڑک کرو گی اللہ مجھے اصابتی نوری سے خطور کر دیس بلے گے معلوم ہوگا آپ پوچھا جائے گا کیوں تو گئے گا اللہ تیرے حبیب کا رشاد عزیز اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے خوف سے آنسو ہکرتے ہیں اور وہ آنسو جسم کے جس مصے کو چیتے ہیں اس کو جہنم کی آر کیوں ہی چھوئے گی اس کے جسم کے دور کرتے ہیں اور اللہ جمعیرانی سے کہے گا کہ اعلان کر دو سر کے میدان میں کہ اللہ نے اسے شخص کو محف کر دیا جس نے اللہ کے خوف سے ایک آنسو اس کے آنکھ کے خطرے اس کے آنکھیں آئے اور اللہ نے اس کو محف کر دیا تو رونے کا خوب رو اللہ کے آگے راتوں میں کھو مدوانوں اگر تم کو وطن عزیز کے حالات کی فکر ہے تم کو اقتدار تن تین سنوہوں کا دیکھ کر فکر ہے کہ میری مجھد کا کیا ہوگا میری شریعت کا کیا ہوگا میری عبادتگاہوں کا کیا ہوگا میرے پچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا تو اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کے پاس جنوے لیے ہمیں آتے ہیں ایک صحابی رسول ہو رہے اور وہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہم فریشتے اللہ کے بندوں کے تمام عمال پر دیکھتے ہیں مگر رونے کو نہیں گل سکتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخواہ کے دربار میں ایک صحابی ہو ایسا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک رونے والے کی وجہ سے اس مجلس میں اگر ایسے گناہ گار بھی ہے جن کے گناہ آسمانوں کو چھوکے تو اللہ ان کو بھی مات کرتے تھا تو جاؤ مدارک میں کنوں میں بیٹھو مسجد میں بیٹھو سکر کرو علماء کے پاس بیٹھو اور دعا کرو رو رو کر دعا کرو کہ اللہ راضی کو اللہ کو راضی کرے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میلے بھائی میں جانتا مقیقت اس سیاست کی میں جانتا ہوں اللہ نے کب عمری میں مجھے تھوڑا بڑ میں نے دیکھا ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس سے کلدہ ہوئے میں پکارتا رہا پکارتا رہا متحید ہو جاؤ سادار نے اسی جگہ سے نہیں معلوم کتنی مرتبہ کہو گا جو منوسک بزرگ آج یہاں پر اپنی دیوان عمر کے سلسلے میں یا اپنی ذریعی میں آگئے کوشیوں پر بائٹھ کر اس دیوانے کی بات سن رہے انہوں نے کتنے مرتبہ مردم خائد کی زمان سے سنا ہوگا کہ مرکز سیاسی کو اپنا ہو آج جب سب چیز ختم ہونے آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے ہندوستائن کے کونے کونے سے کہ ہاں یہ سرزمین جکھن سے جو ایک دیوانہ پکارتا تھا کہ سیاسی طاقت حاصل آج سب یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی اعتادات نہیں ہے تمہارے نمائن دے نہیں ہے تو پھر دل ہو جاؤ میں نے کہا کہ حدرباد شہد کر وہاں کی مقامی بسر اختیار جہاد کا ساتھ دو تو مجھ پر اعظام لگا جا کہ ایک کٹنے کے لیے آیا بتاو جھوٹا کون ہے کون جھوٹا بتاو میں نے نام پرلی مکھر ہو کر کہا تھا جو مقاملہ اب اور آنے والوں پہنس سال میں طرح برستوں سے ہوگا بدانت ثابت نہیں ہوا مجھے بھی افضل سے تکلیف ہے کہ میں میری بات صد ثابت ہوئی کہا ہے وہ لوگ جو میرا کاتون بنایا تھے کہ مجھے کاتون بنایا گیا میرا کہ پٹی میں مجھے ڈال کر پانی پر چھوڑ دیا گیا ارے میرا کاتون بنانے والوں تمہاری پاتی کا تو کوئی کاتون بھی نہیں بنا سکتا کاتی کا تو کوئی کاتون بھی نہیں بنا سکتا اب تم تصمیت پہ نہیں آئے گا اگر کوئی ڈاکٹر لے ہاتھ کا اور میں جا کر ہاتھ کے سپیشلس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جن کا آپریشن آپ یہاں سے مک کریے میرے ٹھنٹ سے کریے تو ڈاکٹر ملے گا بھائی صاحب آپ سکر لیجید مر جائے گا پیشن میں ہاتھ جو گر کہہ رہا ہوں آپ یقینن بڑے خاتل ہوں گے مگر ہم کو دنیا کے تمام ان مرسلون کی خانیت تو نہیں ہے مگر ہم نے سالار سے دوری سیاست سیکھی ہے ہم نے اپنے معلوم خائد سے ان کے پیڑوں کے پاس بایٹ کر سیاست سیکھی ہے اور معلوم خائد کا وجمعہ ہم تمام مدرسیوں کے لیے کہتی ہے کہ معلوم خائد کہتے تھے کہ ہم ہمیں تو سن کر نہیں کہتے کہ بارش ہونے والی ہے ہم محسوس کر کے کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی یہ ہم پر چھوڑو آپ آپ ہمارے بے ہو سکتے ہم پر چھوڑو کبھی تو بھروسہ کرو ہم پر اور ہم تو پھنڈ رات لگے رہے ہیں کیا ہمارے بے ہو سکتے ہیں کیا ہمیں میرے زندگی کا مقصد چاہے اللہ نے جو ذمہ داری بھی ہوئے میں اس مبارک جگہ سے کہہ وکر کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب خائد کو اس دنیا سے جا کر یہ بول جائے میں ہمارے بے یہ ذمہ داری میں کتم تھا کاؤں گا میں نے ہر جگہ کو دیا اندوستان کے کونے کونے میں گیا حضرت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ الزام مرانے وال کی الزامات کا میں اس کو پڑھا نہیں کی کیا کہ الزام نہیں لگائے آج بتاؤ الزام کہاں گے کس کی وجہ سے اندوستان ہوئے تین سنٹی کانیاں ہو میں ذمہ دار ہوں کون ذمہ دارے بتاؤ کس نے ایک سن لڑ کے ہارے کب تک تم شکر عظم کے نام پر غلامی کرتے ہوگے تم کب تک شکر عظم سے نہیں اٹھائیں گا یہ سمیتانی میں نہیں اٹھائیں گا دنیا مجھے کچھ بھی کہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اندوستان کا عین میرے لئے کافی ہے میرے سینے میں قرآن ہے میں مسلمان ہوں میری پرچان رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی میں میں لرو گا میں اب کھول کا مقابلہ کروں گا اب مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں گال سکتا ہم ملے اور انگاباد کی موارک سرزمین اور یا اللہ کی سرزمین پر اندوستانیہ بھی ملی دوار میں ہم نے تین لاکھ اوٹ حاصل کیے وہاں پر بھی مجھوں کا نیاب نظر ہوئے میرے بھائی اب تو سمجھو کیسے سمجھاؤ میں تم کو سرکار کے تمہارے سطلوں میں لیکھ دوں تم اگر کہو تو کھلے جب چیل کر تم کو دے دوں کیسے تم کو سمجھاؤ کہ ہم ہیدر آباد کی سرزمین پر پھوکرے کھا کر لگ کر پھٹ کر پرباہ دو کر ایک طاقت بنے پھاکر کھول کے دریاؤں سے ہمارے خودکوں کو گزرنا پڑا ہم جانتے ہیں اس پھیل کو ہم جانتے ہیں ان کی ساتھی چھوکو سمجھو آپ آپ اندوستان کے وزیر آزم تین سو سیٹ جیتا ہنڈستان کو نرمانی کریں گے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکے گا اندوستان کے وزیر آزم سے ہم کہنا چاہتی ہیں اندوستان کا پرانسپیوشن اسددین اوے سے اس کا حضارہ دے کر آپ سے لڑے گا مظلوموں کے انساز کیلے لڑے گا ظلم کے حاتمیں کیلے لڑے گا حقوق کو حاصل کرنے کیلئے ہم لڑے گے اور ہنڈستان کی پارلیمنٹ میں انشاءالتہ ہوتا لہ ہم ہنڈستان کے سمجھان کی بازت کریں گے دستور کی بالا دستور کی باعت کریں گے میرے عزیز دوستو اور حضر کو اپنے ہمتوں کو بھرن رکھو نوجوانوں اپنے ساتھ اپنے دنید بھائیوں کو ساتھ لو ان کو ساتھ لینا رہیں درمین کی ضرورت نہیں ہے ہنڈستان کا آئین ابھی زندہ ہے ہنڈستان کے آئین کو شکست نہیں ہوئی ہے ہمارے ایمان کے خدا پاس کا کوئی اس پر آنس نہیں آئے گی ہمارے مسجدی آباد ہے اور رہے گی ہماری شریعت زندہ ہے اور رہے گی ہمارے سینوں میں قرآن ہے رہے گا ہم چلے جائیں گے مرض قرآن رہے گا ہم خبرستانہ میں چلے جائیں گے لوگ ہم پر ظلم کریں گے ماریں گے کاتیں گے مگر ہم زندہ رہنے والے ہیں ہم زندہ رہنے والے ہیں ہم ختم ہونے والے دن ہیں میرے عزیز دوستے اور بزرگو متحید رہو ناجوانا بزرگو آپسی اختلافات کو خروف من دو خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا اگر کوئی اختلافات کو خروف دے رہا ہے تو وہ دشمن ہیں ہم اندرستان کو آباد رکھنا ہے اور ہم اندرستان کو آباد رکھیں گے ہم یہاں پر برابر کے شہری ہیں کراہ دار نہیں ہے اس سے دار رہیں گے ارے اختیار کسی کے پاس بھی آئے گا آئے گا چلا جائے گا انشاءاللہ و تعالیٰ تم دیکھنا یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے یہ رات بڑی لمبی ضرور ہے مگر اس رات کی صلاح بھی ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ یہ غزار کا دور ضرور ہے نکر یا بہار کا پیغان دے رہی ہے اور سرسمین تکھن کے لوگو ہم امید دیں گے پورو بطن عزیز کو کیونکہ ہمارے بزرگوں نے خربانیہ دے کر اپنا ایک مقام پیدا کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ تیرے قابت اللہ شریف کا دعاہ پر رہے ہیں تیرے نہرات کو پکر کر رو رہے ہیں اللہ جو تیرے دعاہ کو پکر کر رو رہے ہیں اے اللہ جو مخان ابراہیم کے پاس سجدہ کر رہے ہیں اے اللہ جو صفا مروان صحیح کر رہے ہیں اے اللہ جو تیرے حبیق کے شہر مدینے کی ان پر نور فضان ہے گمبر خزراء کا سنبری ہوا میں اس سنینی جانیوں کے پاس بیٹھ کر تو اس شدیق مادر اللہ سرسلیہ ہندوستان کی لاز رکھ لے کر رو رہے ہیں یا اللہ یہ جو جناہ جاناں بر تو یہ حبیر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہن سے تنگی ہوا آتی ہے تو رو رہے ہیں یہ تنگی ہوایں چلتی رہے ہیں اللہ اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیق کے غرام ہیں اللہ ہم کو اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے کہ ہم تیرے نام نباہ ہیں ہم توہید کو ماننے والے ہیں ہم شیخ کو مسترد کرنے والے ہیں اللہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں اللہ ہم تیرے ولیوں کو ماننے والے ہیں اللہ ہم ستیخ عمر اثمار والی کے مدان نباہ ہے اللہ ہم امام حسین کے برانے پرولدگار لاز رکھ لے اللہ ہمارے اللہ ہم کو حمد دے خوش را دے ہم سے رہن کو دور فرما دے اللہ ہم ہمارے دنوں سے رہن کو دور فرما دے اللہ ہمارے دنوں سے رہن کو دور فرما دے اللہ تُو زمین و آسمان کا مالک اختدار دے رہے رب یارب تجھے محمدہ کا واسطہ اللہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مبینی لاز رکھ لے اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دے اللہ ہمارے حمدوں کو بلند کر دے اللہ ہم کو متحید کر دے ہم کو ایسی غیبی اور روحانی طاقت اتا کرنا کم اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں برامن طریقے سے مقابلہ کر سکیں اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند رکھ ہماری عبادتوں کو خبول کر دیجئے یارب تجھے ہمارے عبادتوں کو روزوں کو نمازوں کو خبول کر دیجئے اللہ ہم گناہ کار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اللہ آپ ان کو مٹا بھی دیجئے اللہ آپ ان کو مٹا بھی دیجئے ہم نازم اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اللہ ہم کو ناز کر دیجئے اللہ آج ہماری نازر کیجئے یاد بکرین یا سباکار مسلمانوں کے دروں سے خوف کو نکال دے تیرا خوف پیدا کر دے تیرے حبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشد پیدا کر دے اللہ ہماری رجالیں تطور ہم نے ان کے شہدہوں کا خون دستائے اس پاہم کو ان کا صدقہ دا کر دے پروردگار کربلا کے شہیدوں کا واسطہ حسین کا واسطہ اللہ یا اللہ امام حسین کا واسطہ اللہ از رکھ لے اللہ اہل و دائد کے وہ کربلا کے انہوں میں خیمہ کا واسطہ پروردگار ہم حسین کے نام دیبا ہے ہماری باز رکھ لے گا اللہ ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ قرآن کچھ نہیں کر سکا نمرود کچھ نہیں کر سکا ابو چہل کچھ نہیں کر سکا اللہ سالموں کے ذروں کو ختم کر دے ہمارے ایمان کو نظرورت مرمان اللہ جو ہمارے لوگ اس دنیا سے چلتے ہیں کی مقفرت مرمان اللہ ہمارے باز رکھول کی مقفرت ہمارے باز رکھول کی مقفرت